ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمدر پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام تیقام قرآن الحمدللہ ستائیس میں پارے کا آج تیسرا روبو جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے آج انشاءاللہ سورة الرحمن جو ہے وہ مکمل ہوگی اور سورة واقعہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آج تکمیل کے مراحل میں پہنچے گی تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے محمد عظم عروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے محمد عروف قاری نومان نیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ذات باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ ہر آن نئی شان میں ہے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان فبئی آلائی ربکما تکذبان اے جنات اور انسانوں کے گروہ ہو ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس این استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارل فانفذوا لا تنفذون اے جنات اور انسان کے گروہ ہو اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ تم جہاں بھی جاؤگے وہاں اسی کی سلطنت ہے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یرسل علیکم آشواہم من ناری ونحاس فلا تنتصران فبیئی آلائی ربکما تکذبان اے مکذبو تم پر روز قیامت آگ کا خالص شولہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم اس کو دور نہ کر سکوگے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یومئذی اللہ یسئل عادا بهی اراس ولا جان فبیئی آلائی ربکما تکذبان سو اس دن کسی گناہگار کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا انسان سے نہ جن سے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ من نواصی والاقدام فبیئی آلائی ربکما تکذبان اس دن مجرمین اپنے ہلیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کو ان کی پیشانیوں کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ہے یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرمین تکذیب کیا کرتے تھے وہ اس دن اس جہنم میں اور سخت کھولتے ہوئے پانی میں گھوم رہے ہوں گے سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے جو سرسبز شاخوں والی دو جنتیں ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان جنتوں میں دو چشمیں بہ رہے ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّكِينَ عَلَا قُرُشٍ بَقَائِنُ هَا مِنْ اسْتَبْرَقَ وَجَنَ الْجَالَتَيْنِ دَادِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان جنتوں میں نیچی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کو ان متقین سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی جن نے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ہَلْ جَزَاءُ الْيَحْسَانِ إِلَّا الْيَحْسَانِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے وَمِنْ دُونِهِمَا جَانَّتَانِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُدهَا مُدهَا مَتَانِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ دونوں جنتیں سیاہی مائل سبز رنگ کی ہیں پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي مَا عَيْنَا لِنَا بَعْخَتَانِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان جنتوں میں چھلکتے ہوئے دو چشمیں ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي مَا فَاكِهَتُ وَنَخْلَ وَرُمَّانِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان جنتوں میں پھل اور خجوریں اور انار ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي هِنَا لَخَيْرَاتُ الْحِسَانِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان جنتوں میں خوبصورت خوبصیرت بیویاں ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے حور مقصورات فِي الْحِيَامِ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بڑی آنکھوں والی ہورے ہیں جو خیموں میں باپردہ ہیں پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِذْا سَنْسَا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ فَبِئَيْا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ جن نے پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ قُبْلٍ وَعَبْقَلِيٍ حِسَانِ فَبِئَيَّا لَاِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین سبز قالینوں اور نفیس بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو بہت بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَعَتِ الْغَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ قَافِضَتُ الرَّافِعَةِ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پس وہ منتشر غبار ہو جائیں گے اور تم لوگوں کے تین گروہ ہو جائیں گے اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئیک المقربون في جنات النعیم ثلت من الاولین وقليل من الاخرین سو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقربین ہیں وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں بڑا گروہ پہلے لوگوں سے ہے اور تھوڑے پچھلے لوگوں سے ہیں على سرر موضونة متکئین عليها متقابلین جب in Proikt ورمالے پہنے ڭیوڷہ البدار اور برنص بیاکت طرف چوانا جب جب بیاکت مقم وَلَحْنِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَلَحْنِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے چھپے ہوئے موٹی یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے وہ اس میں نہ کوئی بےہدہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے وَلِلٍ مَمْبُودٍ وَمَائِلٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةً لَا مَقْطُوعَتٍ وَلَا مَمْنُوعَهَ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَهَ وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے اور تہ بہ تہ کیلوں میں اور پھیلے ہوئے لمبے سائیوں میں اور چھلکتے ہوئے پانی میں اور بکسرت پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا اور اونچے بستروں میں ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے ہم نے ان کو دو شیزہ بنایا محبت کرنے والیاں ہم عمر جو دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ہیں دائیں طرف والوں کا بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ بعد کے لوگوں میں سے ہوگا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحبیم وظل من يحبو من لا بارد ولا كريم انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ائذا مثنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ تھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش بے شک وہ اس سے پہلے بہت نعمتوں میں تھے اور وہ گناہ کبیرہ پر اسرار کرتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لكنون من شجر من زقون فمانئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شعب الہین هذا نزلهم يوم الدین آپ کہیے بے شک تمام اولین اور آخرین ضرور مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو تم ضرور تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو پھر اسی سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہو پس تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوگے یہ قیامت کے دن ان کے لیے زیافت ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقین علا ان نبدل امفالكم وننشئكم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو منی رحم میں ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم انسان کی تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقدر فرما دیا ہے اور ہم آجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں از سر نو اس طرح پیدا کر دیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے اور بے شک تم پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو تو کیوں سبق حاصل نہیں کرتے افرائیتم ما تحرثون ائنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فولتم تفکهون بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بظاہر کاشت کرتے ہو اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو بلکل چورا چورا کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بلکہ ہم تو محروم ہو گئے افرائیتم الماء الذی تشربون آاتم آزلتموه من المزنہم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلونا تشکرون افرائیتمون نارا التي تورون آاتم آشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرتا ومتاعا للمطوین فسبح بسم ربک العظيم بھلا بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کڑوا بنا دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے بھلا بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو کیا اس کے لیے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز سو آپ اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرتے رہی ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وینه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن كریم پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے جو کتاب لوہ محفوظ میں ہے اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے تقذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَآَاتُمْ حِينَئِذٍ تَنْذُونَ وَنَحْمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُمْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْكُنْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو اور ہم اس مرنے والے کی بنسبت تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو فَلَوْلَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور انعام والی جنت ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے اے دائیں طرف والے تجھ پر سلام ہو کیونکہ تُو دائیں طرف والوں سے ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَطِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور اگر وہ مرنے والا تقزیم کرنے والا گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے سخت کھولتے ہوئے پانی کی زیافت ہے اور دوزخ میں جلانا ہے بے شک یہی ضرور حق الیقین ہے پس آپ اپنے رب عظیم کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والسید المرسلین موزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورة الرحمن اور سورة الواقعہ کی تلاوت کی گئی ہے دونوں ہی بہتی مشہور و معروف سورتیں ہیں قرآن کریم کی اور پہلی جو سورت آج تلاوت کی گئی ہے سورة الرحمن تین رکوع ہیں اٹھتر آیتوں پر مشتمل یہ سورة مبارکہ ہے اور اس سورت کو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی قرار دیا گیا ہے کیونکہ بہت ہی حسن و جمال ہے اس سورة مبارکہ میں پورا قرآن حسین ہے لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اس سورة مبارکہ کو ایک بہت ہی زینت اور رونق خاص احتمام کے ساتھ اتا فرمائی ہے عروس القرآن اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں اکتیس مرتبہ فَبِيَا يَعْلَى يُرَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَانُ کی جو تقرار فرمائی گئی ہے تو بار بار اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اپنے گرد و پیش ہم نظر ڈالیں سب سے پہلے اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور اپنے وجود پر ایک نظر ڈال کر سوچیں کہ رب کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہمارے گرد و پیش کتنی نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں کبھی پہاڑوں کی طرف کبھی باغات کی طرف کبھی زمین پر اور کبھی درختوں کی طرف کبھی سورج و چاند کی طرف اور ایسی بے شمار نعمتیں ہیں اس کی کمی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ رب کریم نے ہمیں کتنی نعمتیں پھر ان نعمتوں میں کتنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں سرفراز فرمایا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس لئے سورت کا آغاز بھی بہت حسین ہے کہ لفظ رحمان سے اللہ نے آغاز فرمایا الرحمان بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا یہ لفظ رحمان عزت امام غزاری رحمت اللہ علی نے لفظ الرحمان کی بہت خوبصورت تشریف فرمائی فرماتے ہیں کہ یہ چار نعمتیں امام غزاری رحمت اللہ علی نے بیان کی اور پھر فرمایا کہ یہ الرحمان ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ اللہ کی شان رحیمی ہے یعنی اس کے اندر یہ بیان کیا کہ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے تخلیق فرمایا اس نے عدم سے وجود بخشا پیدا فرمایا دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں ہی بے شترے بمہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے باقاعدہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی ہدایت اتا فرمائی اور پھر اسباب سعادت سے بہرور فرمایا اور پھر تیسری کرم نوازی یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو مغفرت اتا فرمائے گا اور اس سے کہیں زیادہ چوتھا انعام یہ ہے کہ سب کچھ اتا فرمانے کے بعد پھر اپنا دیدار اتا فرمائے گا یعنی یہ رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے اندر خاص نکتہ یہی ہے کہ اس کی ایک نعمت کو دیکھیں تو اس میں بھی کئی نعمتیں نظر آتی ہیں یعنی رحمان وہ ہے کہ جس کی نعمت میں بھی نعمت ہو اور اس کے اندر پھر اتنے پہلوں کہ انسان غور و فکر کرنے سے آجیز ہو جائے اور یہ سب کچھ بیان کر کے پھر فرمائے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا کس کو سکھایا یہاں بیان نہیں کیا لیکن ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ براہ راس اگر اس نے کسی کو سکھایا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس لئے علماء نے یہاں اسی طرح کا ترجمہ کیا علم القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا خلق الانسان اور ان کے واسطے سے پھر سب کو سکھایا یعنی اولاً انہیں سکھایا معلم کائنات بنا کر بھیجا پھر ان کے تفیل سے انہی کے پھر در دولت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پھر سب کو عطا فرمایا خلق الانسان انسان ایک کامل کو پیدا فرمایا اس سے بھی حضور علیہ وسلم کو مراد لیا گیا اللہ محل بیان اور انہیں قرآن کا بیان سکھایا قرآن کی کیا تشریح قرآن کی کیا تفسیر ہے کس کا کیا صحیح حقیقی قطعی مفہوم ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اس سے علم ما کانا وما یکون بھی علمائی مفسرین نے مراد لیا جو کچھ ہو چکا ہے وہ جو کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں یہ ما کان وما یکون کی علاقات عربی میں بما ہوا قائن الہ یوم القیامہ صحیح مسلم کے اندر بھی اشارہ اس بات کا موجود ہے تو بعض علماء نے یہاں پر جو البیان کا لفظ ہے تو ما کانا وما یکون کا علم اس سے مراد لیا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا پھر کئی نعمتوں کا درمیان میں ذکر فرمایا زمین سے تعلق رکھنے والی نعمتیں آسمان سے تعلق رکھنے والی نعمتیں گندم کے دانے ہوں پھل ہوں میوے ہوں اناج ہوں شمس و قمر ہوں میزان ہو ترازوں ہو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے فَبِيَيَّا عَلَىٰ يُرَبِّكُمَا تُقَذْحَنَان یہ لوگو اے انسو جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ سوال ناظرین ویسے تو آیت کے طور پر تو اللہ نے فرمایا لیکن یہ دراصل ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ میں کہیں اللہ کی نعمتوں کا جھٹلانے والا تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں جب نام لکھے جا رہے ہوں تو مجھے مقذبین میں جھٹلانے والوں میں لکھا جا رہا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا اندراج ہو تو رب کے شاکرین میں اندراج ہو شکر کرنے والوں میں یہ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کا ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی آپ کا جائزہ اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی انسانوں کی تخلیق کا بیان فرمایا پھر مشرق و مغرب کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے علاوہ سمندروں سے جو تعلق رکھنے والی نعمتیں ہیں اس سے کیا کیا لوگوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے دیوحیکل اور قوی بڑے بڑے پہاڑوں کے سائز کے گویا کہ بحری جہاز سامان دور و دراز تک لے کر چل رہے ہوتے ہیں یہ کس کی قدرت سے چل رہے ہیں فرمایا اسی کے زیر فرمان چل رہے ہیں وہ جہاز کہ جو سمندروں میں کل اعلام پہاڑوں کی مانن تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب پہاڑ سمندروں میں چل رہے ہیں یہ اللہ ہی کے قدرت ہے تو پھر فرما دیا کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اور بھی مزامین بیان فرما ایک اہم ترین مضمور ہے کہ کل یوم ہوا فی شان آیت نمبر 29 ناظرین بہت ہی دلچسپ مقام قرآن کا یہ کہ کل یوم ہوا فی شان ہر روز اللہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے اللہ ہر روز ایک نئی شان سے یہ ایک بڑی زبردست یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ وہ ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا ہم اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں مگر پوری کائنات میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے سمندروں میں کیا فیصلے چل رہے ہیں آسمانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے زمین کے مختلف کونوں میں دنیا کے خطوں میں کہاں کون کیا کیا بنایا جا رہا ہے کس کو کس انداز سے اللہ کیا سکھا رہا ہے بلوں کے اندر چونٹیوں کو زیر زمین جانوروں حیوانات کو وہ اللہ ہی ہے کہ کہاں کس کو رزق دینا ہے کتنا پہنچانا ہے کس انداز سے کہاں اس کی رسائی یہ ساری چیزیں ناظرین اللہ ہی کی جانب سے ہو رہی ہیں یہاں پر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے اللہ ما قرطبی کے حوالے سے لکھا کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کا مفہوم پوچھا کہ بھئی کیا مطلب ہے اس کا ہر روز اللہ ایک نئی شان سے تجلی کرتا ہے وزیر کو فوراں کوئی جواب نہ آیا وہ اپنے گھر چلا گیا سوچتا رہا لیکن اس کا یہ غلام تھا اس نے پوچھا وزیر سے کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے وزیر نے بتایا کہ آج بادشاہ نے دربار میں پوچھ لیا ہے کہ کل یوم ان ہوا فی شان کیا مطلب ہے غلام نے کہا کہ کل اگر مجھے بھی آپ لے چلیں دربار میں تو میں بادشاہ کے سامنے کچھ اس کا مفہوم بیان کروں پھر وہ وہاں پہنچا اللہ ما قرطبی کے جو الفاظیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہنچ کر اس غلام نے بادشاہ کے سامنے کہا ایوال امیر اے بادشاہ وقت کل یوم ان ہوا فی شان جو فرمایا کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان کی تجلی فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ رات کو دن میں داخل فرما کر دن کو ختم کر کے رات لے آتا ہے پھر رات کو ختم کر کے دن لے آتا ہے زندہ سے مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے وہ بیمار کو شفا دے دیتا ہے تندرس کو بیمار بنا دیتا ہے یعنی یہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف وَيَبْتَلِ مُعَافًا وَيُعَافِ مُبْتَلًا وہ مبتلائے مبتلائے مصیبت کو آفیت دے دیتا ہے آفیت والے کو آزمائش میں مبتلہ فرما دیتا ہے یہ اس کی شان ہے وَيُعِزُ زَلِيلًا وَيُزِلُ عَزِیزًا عزت والے کو زلت زلت والے کو عزت دیتا ہے وہ وَيُفْقِرُ غَنِيًا وَيُغْنِي فَقِيرًا فقیر کو غنی غنی کو فقیر یہ کئی اصاف بیان کر دیئے بادشاہ سن کر بڑا حیران رہ گیا یہ تفسیر سن کر اور اس نے پھر اسے بھی کوئی قلمدان دے دیا اس پر غلام نے کہا کہ یہ جو مجھے قلمدان ملا ہے نا یہ بھی تو اسی کی شان ہے کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان ہر روز ایک نئی تجلی ہے تو آج یہ تجلی ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیا گیا میں غلام ہوں لیکن مجھے بھی وزیر بنا دیا گیا ہے یہ بھی کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان تو ناظرین ہر وقت اللہ کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کبھی بدگمان نہ ہو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ تمہارا گمان اللہ سے اچھا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ ہر حال میں اچھا گمان رکھیں ہر حال میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے بس ہمیں توجہ اس کی طرف رکھنی چاہیے اس کے علاوہ متقین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے خاص ایک مقام بیان فرمایا اس سے پہلے کچھ مجرمین کا ذکر فرمایا کہ مجرمین کا کیا انجام ہوگا انہیں ڈرنا چاہیے جو بھی مختلف قسم کے بلاؤں میں گناہوں میں جرائی میں مبتلا ہیں انہیں بار بار خوف دلایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد متقین کا ذکر ہے کہ ان کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں جنتان ان کے لیے دو باغات ہیں ان کے لیے دو باغات ہیں یعنی خاص طور پر ان کے لیے ایک بڑا احتمام ہے زواتہ افنان جو کہ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے فیہما عینانی تجریان جس میں دو چشمیں بہرہے ہوں گے فیہما مینکل لفاقیت انزوجان اس میں ہر میوی کی دو دو قسمیں انہیں عطا کی جائیں گی متقین آلہ فروشن ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے یعنی یہ سارے جو ناظرین آسانیاں ہیں اور نعمتیں ہیں آرام ہیں یہ سب جنت میں رکھے گئے ہیں دنیا کے اندر تو ناظرین محنت چاہیے مشقت چاہیے لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہم نے تو انسان کو مشقتوں ہی میں بنایا ہے یہاں پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ آرام یہاں مل جائے سارا تو پھر یاد رکھ لیں کہ دو آرام میں سے کوئی ایک منتخب کرنا ہے یا دنیا کا آرام لے لیں یا جنت کا آرام لیں بہتر ہے کہ ہم یہاں محنت کر لیں یہاں عبادت کر لیں مشقت اٹھا لیں باقی آرام سکون عاش و عشرت سب کا سب انشاءاللہ جنت میں اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا تو یہ اللہ نے یہ مضامین بیان کر کے پھر بار بار وہی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جنت کی دیگر نعمتوں کا بھی اس میں ذکر شامل ہے ضرور ہمیں ان تمام نعمتوں کا اس لیے متعلق کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی معارفت اور اللہ کی محبت حاصل ہو اور میں مزید بس گفتگو میں یہ ایڈ کروں گا کہ آج کی تلاوت میں سورة الواقعہ بھی تلاوت کی گئی ہے سورة الواقعہ بھی ناظرین بہت اہم ترین مضامین پر مشتمل ہے مختصرا اس کے ایک فضیلت بس میں ارز کروں گا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول حضور فرماتے ہیں من قرآ سورة الواقعہ کل لیلت کہ جو ہر رات سورة الواقعہ کی تلاوت کرے لم تصبہ فاقتن ابدا اسے کبھی فقر و فاقعہ وہ کبھی فقر و فاقعہ کا شکار نہیں ہوگا تو کوشش کریں کہ سورة الواقعہ کی تلاوت کریں لیکن اس کے مضامین میں بھی غور کریں اس میں بھی نعمتیں بیان کی گئیں مجرمین کا انجام بیان کیا گیا اور اللہ رب العالمین کی وہ مختلف نعمتیں جس کا تعلق تخلیق سے ہے آسمانوں سے ہے زمین سے ہے برسات سے ہے بادلوں سے ہے بہت حسین تذکر ناظرین سورة الواقعہ کے اندر بھی اور اختتام بر پھر قرآن کا مقام بیان کیا گیا فَلَا اُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمُ فِي كِتَابِ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونَ تَنزِيلُمِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی ہم غور کریں کہ قرآن کو اتنا مقام جو عطا کیا گیا ہم اس سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں یا کس طرح ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم قرب اختیار کریں قرآن کے قریب آئیں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونَ فرمایا کہ اس کو نہ چھویں مگر وہ لوگ کے جو طاہر ہوں پاکیزہ ہوں تو یہ ظاہری طاہرت ہم حاصل کر کے قرآن کے قریب جاتے ہیں لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہم ظاہری وضو کر کے قریب جاتے ہیں اور قرآن ہمیں باطنی طور پر پاک کر کے لوٹا آتا ہے یہ بس بات یاد رکھیے گا کہ ہم ظاہراً پاک ہو کر جائیں لیکن اچھے نیت سے جائیں انشاءاللہ العزیز یہ قرآن اندر سے دل کو اور نفس کو پاک کرے گا طاہرت عطا کرے گا اور اللہ کے ہمیں قریب کرے گا اور پھر اس صورت میں جگہ جگہ تسبیح بھی بیان کی گئی اللہ کی قبریائی بیان کیا کرو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو یہ ہمیں معمولات اختیار کرنے چاہیے قرآن کا ہمیں مطالق کرنا چاہیے انشاءاللہ کل کی تلاوت میں ناظرین کل کی نشست میں صورت الحدید کی تلاوت کی جائے گی اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مضامین کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ ابن صاحب جزاکاللہ ناظرین محترم اس طور پر آج تیسرا ربو سب تائیس میں پارے کا مکمل ہوا صورت الرحمن اور صورت الواقعہ جو ہے وہ آج تلاوت کی گئی ترجمہ پیش کی آگیا اور تفسیر پیش کی گئی ناظرین محترم قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق قائم کیجئے محبت کیجئے قرآن سے پڑھنے کا رجحان پیدا کیجئے روزانہ چند آیات ہی سہی لیکن ضرور تلاوت کریں اور اس کے ترجمہ کو پڑھیں اور تفسیر پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رعی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے محمد رعی سامد